ایک سوال یہ آیا ہے کیا بھی نماز کی مشک دوران ایک بات زیر وحث آئی کہ سجدے کی حالت میں پیروں کی ایڑیاں ملا کر رکھیں ایک صاحب نے کہا ملا کر رکھیں یا کھول کر ایک صاحب نے کہا کہ ایک خانخواہ میں یہ بتایا گیا کہ کھول کر رکھیں مسئلے کی تہمیق احادث کی روشنی میں پیش برمائیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت خیروں کو ملا کر رکھنا چاہیے یا الگ رکھنا چاہیے فقہاں کے کلام میں اس کے بارے میں کہیں بھی کوئی بحث مجھے نہیں ملی اگر کسی مولانا کو مفتی صاحب کو ملی ہو تو وہ مجھے بتا دیں میں ان کا مشکور ممنون ہوگا میں نے کافی تلاش کیا لیکن فقہاں کے کلام میں یہ مسئلہ کہیں نہیں ملا کہ جب آدمی سجدے میں جائے تو پیروں کو ملا کے رکھے یا الگ الگ رکھے عام طور پر الگ رکھنے کا رواج ہے رکھا بھی جاتا ہے عام طور پر اور بعض علماء یہ بتاتے بھی ہیں کہ الگ رکھو حضرت مولانا شاہ عمران حق صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میں نے سنا کہ جب حضرت مشک کراتے تھے نمازوں کی حضرت کیا تو کافی اس کے اوپر زور ہوتا تھا کہ مشک کراتے تھے املیاں ایسا رکھنا ہاتھ ایسا پاننا رکو ایسا کرنا سجدہ ایسا کرنا اولیاں ایسا رکھنا وغیرہ وغیرہ بہت مشک کرائی جاتی تھی تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت کیا جب مشک کرائی جاتی تھی اور بعض لوگ پیروں کو ملا کے رکھتے تو حضرت جو ہے لوگوں سے کہتا ہے ان کے پیر کھل کے رکھو کھل کے رکھو تمہارا بعض علماء بعض مشائق وغیرہ یہ کہتے ہیں لیکن میں نے اس مسئلے پر کافی تلاش کیا کہ فقہا کا کچھ کلام ملے لیکن مجھے میری قاسر نظر ہونے کی وجہ سے شاید مجھے مسئلہ ملا نہیں اسیے میں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس اس سلسلے میں کوئی مماد موجود ہو فقہا کرام کی عبارت موجود ہو تو وہ مجھ کو بتائیں میں ان کا مشکور ہوا ایک بات دوسرا میں نے اس مسئلے پر تحقیق کرتے ہوئے حدیثوں کے حوالے تلاش کیے اس سلسلے میں کہ حدیث میں کیا ملتا ہے تو مجھے ایک حدیث ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو تلاش کیا آپ کہاں ہیں اندھیرہ ہونے کے وجہ سے جائے نظر میں آ رہے تھے تو بارال کہتی ہے کہ میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو میرے ہاتھ آپ کے قدم مبارک پر پڑھ گئے میں نے چھوکے دلتا تو آپ کے دونوں پیر ملسق یعنی ملے ہوئے تھے یہ روایت ہے اس کو امام ابن خزائمہ نے اپنی صحیح کے اندر اسی طرح ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کیا ہے ایک اور کتاب میں بھی ہے جو اس وقت مجھے یاد نہیں آئی ان کتابوں کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے تو اس وقت سے چونکہ فقہاں کے کرام میں تو کچھ ملا نہیں تو میں اس وقت سے اس پر عمل کرتا ہوں اور اس کے ساتھ حضرت علامہ انبر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی ترمزی شریف کی شہرہ ان کی تقریب جس کا نام ہے العرف الشزی جو طلبہ کے پاس موجود ہے دورہ وغیرہ پڑھنے والے طلبہ اس کو دیکھ لیں جا کریں اس کے اندر علامہ انبر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بیان کی انہوں نے کہا پیروں کو ملا کر رکھنا چاہیے سہدے کی حالت کے اندر اس کے بعد کہتے وَلْنَا سُوَنْهُ غَافِلُونَ لیکن لوگ اس سے غافل ہیں پھر حضرت نے اسی حدیث کا حوالہ دیا ہے جو حدیث ابھی میں نے بیان کی ہے اسی حدیث کا حوالہ دیا اور جو ہے شکایت کی کَا وَلْنَا سُوَنْهُ غَافِلُونَ لیکن اس مسئلے سے لوگ غافل ہیں اس وقت سے میرا معمول یہ ہے کہ میں ملا کے رکھتا ہوں لیکن کسی کو بولتا اس لیے نہیں ہوں کہ جو ہے میں کوئی مجتہد نہیں ہوں میں بس اپنا عمل کر رہا ہوں کوئی مجھ کو دیکھ کے کر رہا ہے تو میں اسے منع نہیں کرتا کوئی نہیں کر رہا ہے کھول کے رکھتا ہے تو میں اس کو تلقیم نہیں کرتا یہ ہے پھلاس کلام موسیقی موسیقی